رحمتوں کے کھل گئے خزانے مغفرت کے مل گئے بہانے موسمِ بہار لوٹ آیا گاؤ رب کی حمد کے ترانے بولو نیکیوں کی میٹھی بولی آؤ رحمتوں سے بھر لو جالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی رمضان المبارک کی اس عظیم برکت والی گھڑیوں کے اندر پہلا عمل ہے روزہ رکھنا جو ہم نے پہلی قسط میں اس کو سمات کیا اور دوسرا عمل ہے راتوں کا قیام کرنا نواد تراوی پڑھنا یہ راتوں کا قیام کتنا عظیم عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی رمضان المبارک کی راتوں کا قیام جو بندہ حالت ایمان اور سواب کی نیز سے کرتا ہے میرا اللہ اس کے سارے گناہ محافظ کر دیتا ہے یہ کتنا بڑا پیکج ہے آج ہم دنیا کے پیکج دھونڈتے ہیں موبلنگ کے پیکج جیس کے پیکج وارد کے پیکج یو فون کے پیکج ساری ساری راتیں برباد کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے پیکجوں کی خاطر آؤ اللہ کی رحمتوں کے پیکج لینے ہیں ایک مہینہ راتوں کا قیام کر لو میرے اللہ گیارہ مہینوں کی تمہاری غلطیوں کو محافظ کر دے اور یہ قیام اللہ اکبر کبیرہ اما جائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن مسلمانوں کو قیام اللیل کروایا اعلان نہیں کیا ویسے ہی آپ آگئے صحابہ کو پتا چلا وہ بھی پیچھے آگئے دوسرے دن مسجد میں اور راش تیسرے دن مسجد میں اور راش حتیٰ کہ مسجد نبوی فل ہے اس کے اندر کوئی جگہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات آنے رہے صحابہ انتدار میں محبوب آئیں قیام اللیلہ میں کروائیں آپ نہیں تشریف لائے اس لیے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذوق و شوق کی وجہ سے تمہاری محبت کی وجہ سے خالقِ کائنات قیام اللیل نفل کو تمہارے لئے فرض نہ کر دیں تمہارے اس ذوق کو دیکھتے ہوئے اور فریضے کے ڈھر کی وجہ سے میں نہیں نکل کر کے آیا تم اپنا اپنا قیام کر لو اللہ اکبر کبیرہ کیا ایمان تھا مسلمانوں کا چوتھے دن پیغمبر کی مسجد تیسرے دن پیغمبر کی مسجد فل اور پیغمبر کی مسجد میں آنے کے لئے جگہ نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں آج تیسرے اور چوتھے دن ہماری مسجد فل ہوتی ہیں یا بیلوں سے بھی خالی ہو جاتی ہیں پہلے دن ذوق دوسرے دن شوق تیسرے دن آہستہ ایسا معاملہ اور چوتھے دن بلکل وہی رہ جائیں گے جو بچارے گنتی کے چند لوگ ہیں نہیں بلکہ پورے مہینے کے اندر اس کا قیام کرنا یہ عظیم ایک برکت والا عمل ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا رمضان پتہ نہیں آئندہ زندگی میں آئے یا نہ آئے نصیب ہو یا نہ ہو یہ رمضان اللہ نے دیا ہے اس ماہ مقدس کی ایک رات میں بھی تیرا قیام رہنا نہیں چاہیے اس قیام کے اندر تم سے کمی نہیں ہونی چاہیے یہ بڑا عظیم عمل ہے اچھے یہ بات یاد رکھیں رمضان المبارک کا یہ قیام کتنے کیا گیا اس کی تعداد رکعت کتنی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں مَا کَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ اِلَّا اِحْدَعَشْرَ رَکَا محبوب پیغمبر رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے بھی گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے آٹھ تحجت کی نماز اور رمضان میں آٹھ آپ رکھتے پڑھتے تھے قیام اللیل کی کہ آپ نے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھا امتیوں کو ماں کی بات پر یقین کر کے گیارہ پر اتفاق کر لینا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں آپ نے عبی بن کعب کو اور تمیم داری کو گیارہ رکھتے پڑھانے کا حکم دیا اور ان کی امامت میں گیارہ رکھتے پڑھتے گئے پڑھتے رہے لوگ اچھا بعض لوگ آج اتراز کرتے ہیں حرم کے اندر بیس رکھتے ہوتی ہیں جی وہاں پر اتنی رکھتے ہوتی ہیں حرم کے اندر ایک امام آتا ہے وہ دس پڑھا کے چلا جاتا ہے پھر دوسرا امام آتا ہے وہ دس پڑھا کے چلا جاتا ہے پھر وقفے کے بعد تیسرا امام آتا ہے وہ دس پڑھا کے چلا جاتا ہے وہاں پر تو پھر تیس ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر حرم کا دین لینا ہے تو حرم کے اس امام کی رکھتے تو ہمیں یاد رہ گئی اس کا رفع یدین کرنا اس کا سینے پہ ہاتھ باندھنا اور اس کا صورت الفاتحہ پڑھنا اس کا اونچی آمین کہنا یہ بھی سب کچھ ہمیں نظر آنے چاہیے رمضان المبارک کی ان راتوں کا قیام یہ عظیم عمل ہے اور اس کی تعداد رکعت گیارہ ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ رمضان المبارک میں ہمیں قیام کی توفیق دے اور یہ قیام کل قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشوانی للعبد قرآن بھی آئے گا اور رمضان بھی آئے گا اللہ سے سفارش کریں گے میرے اللہ نہ قرآن کی سفارش کو رد کریں گے اور نہ رمضان کی سفارش کو رد کریں گے رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا سولہ سولہ گھنٹے کا روضہ بڑی شدت کی بھوک ہوتی تھی اس کے سامنے حلال کھانے ہوتے مگر نہیں کھاتا اس کے سامنے مشروبات ہوتے مگر نہیں پیتا یا اللہ میرے کہنے سے رکا میرے کہنے سے رکا اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کو رات کو میری محبت نے سونے نہیں دیا اللہ اکبر قرآن سے محبت کر کے راتوں کو جاگنے والوں قیامت والے دن قرآن سفارشی بنے گا اور اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق دے آمین سبح آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں